بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہیں امانتیں تم سپورت کرو اہل لوگوں کے اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو بات چلی تھی گھر سے انسانی جو معاشرہ ہے وہ خاندانوں کے مجموعہ ہیں معاشرہ کس سے بنتا ہے خاندانوں سے بنتا ہے خاندان کے ادارے کو پہلے مستحقم کرو یہ جتنے بھی عقامات اس سے پہلے آئے تھے وہ خاندان کے ادارے کو مستحقم کرنے کے آئے تھے اب جب کئی خاندان مل جائیں گے تو ایک معاشرہ بن جائے گا اور معاشرے سے جو بڑی شئے ارتقاء یافتہ یا اوپر والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریاست اب یہ جو عقامات دیے جا رہے ہیں یہ معاشرے کے لیے بھی ہیں اور ریاست کی سطح کے لیے بھی ہیں کیونکہ اب جیسے گھر کے ادارے کے اندر ذمہ داریاں ہیں عورت کی ذمہ داری کیا فَسَّالِخَاتُ وَقَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ الْلِلْغَيْبِ وہ ایک رول ہے جو اس نے ادا کرنا ہے اور مرد کے ذمہ داری کیا رجال و قوامونہ علالنساء سارا خرچہ پرچہ اس نے بردار انتظام و انسرام سارا مرد کے ذمہ ہیں یہ ایک رول ہے جو مل گیا ہے یہ معاشرے خاندان کا رول ہے اسی طرح معاشرے کو چلانے کے لیے بھی تو کچھ لوگوں کے پاس سپیشل رول ہوگا نا اور وہ قدرتی ہوتا ہے کچھ لوگ نکل کے اوپر وہ آ جاتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو برادری ہوتی ہے تو کچھ زیادہ سوشل ہوتے ہیں کچھ ذرا پیچھے پیچھے رہتے ہیں کچھ چندہ دینے والے ہوتے ہیں کچھ باغ باغ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ ایک خدای تقسیم ہے کہ وہ ایک برادری چل رہی ہوتی ہے وہاں باقاعدہ عوضے نہیں دیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ جب آپ ریاست کی سطح پر اڑ جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے اب کچھ جو ذمہ داریاں ہیں جو کچھ لوگوں کے سپورٹ کرنی پڑتی ہیں اس کے بغیر تو ریاست نہیں چل سکتی کسی کو بادشاہ بنانا ہے کسی کو جناب کوئی انتظامی عوضہ دینا ہے کسی نے کوئی وہ جیسے ہم نے پڑھ وہ ذمہ داریاں ہیں جو دینی ہیں تو کس کو دینی ہیں ذمہ داریاں پہلا اصول سمجھ لیجئے موٹا اصول تمہیں مسلمانوں تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپورٹ کرو کسی بھی ریاست کو صحیح ہاتھوں میں دینا سب سے پہلی ضرورت ہے اگر وہ آپ نے غلط ہاتھوں میں دے دی تو پھر یہ کہ وہ نہیں چل وہ اس کا پتھا بیٹھے گا ہمارے سیاستدانوں کی جو احسیت ہے وہ ایک دفعہ ایک امریکی نے کہا تھا جو ادھر سے سفیر واپس گیا اس نے کہا جو امریکہ میں یوٹیلیٹی سٹور نہیں چلا سکتے وہ پاکستان چلا رہے ہیں یہ تو آگئی سیاستدانوں کی سطح کی بات باقی یہ کہ یعنی ہمارا جو سب سے نمبر ون ادارہ ہے اس کا جو نمبر ون سب سے پاورفل بندہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ انٹرویو دیتا ہے تو بندہ شرم سے پڑھ بھی نہیں سکتا کہ یہ حکیم تھے جو ہمارا ملک چلا رہے تھے ابھی آپ باجویہ صاحب کے پتہ نہیں انٹرویو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے تو چودری عجاز صاحب کو پڑھ لیں یا وہ کوئی اور عوان عجاز عوان صاحب کو پڑھ لیں کوئی مصطفیٰ کمال صاحب کو پڑھ لیں ملہ جڑا کپی نہ ہوئی لال معلوم ہوتا ہے کہ اکل نام کی شاید پاس سے نہیں گزری پتہ نہیں کیا گزرا ہے پاس سے کس بنیاد پر یہ سٹک جو ہے وہ اس طاقت پر سارا نظام چلتا رہے ہیں باقی ایک وکیل صاحب نے ججوں کی جو کہانی سنائی ہے انہیں کہا کہ ایک ذہین فتین وکیل جس کو جو اپنا کام آتا ہے پروفیشنل ہے جو پکا وہ جب اس کی تین ایک سال جب اس کا وہ ہو جاتا ہے نا یعنی اس کا دورانیا جو کسی وکیل کے ساتھ رہ کے جو کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ وکیل وہ جس گروپ کے ساتھ ہے وہ اسے شیئر دے رہا ہوتا ہے اپنی آمدنی میں سے شروع تو وہ تنخواہ سے ہوتا ہے لیکن اگر وہ لائک ہے تو تین سال کے بعد وہ شیئر لے رہا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں آدھا شیئر لے رہا ہوتا ہے اور دس سال کے بعد آج کے اعتبار سے اگر آپ سمجھیں ویسے تو اس نے یہ کوئی آج سے دس بارہ سال پہلے بات کی تھی کہ وہ آٹھ سے دس لاکھ رپے مہانہ کمارہ ہوتا ہے اگر وہ لائک آدمی ہیں تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس موقع پہ اگر اس کو آفر آتی ہے یعنی وہ سیشن جج بنتا ہے یا اس کو آفر آتی ہے آئی کورٹ کا جج بننے کی تو وہاں وہ دیڑھ دو لاکھ رپے تنخواہ ملنی ہیں یہ دس لاکھ یا آٹھ لاکھ چھوڑ کے وہ دیڑھ دو لاکھ لینے کیوں جائے گا اور جب اس کی پریکٹس کے پندرہ بیس سال ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بیس سے پچیس تک جلائے گیا ہوتا ہے تو کون سا اور پیکج ہے جو اس کے لیے انسینٹیب بنے گا کہ وہ جج بنے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ملک و قوم کی خدمت کہ ہم نے اتنا کام کر لیا ہے تو اب خدمت کے جذبے کے تحت اس ادارے میں آتے ہیں تو وہ کتنے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا جو سب سے نالائک آدمی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جو جس کی نہ پریکٹس چلی اور جس کا نہ دندہ چلا وہ آگے بڑھ نہیں سکا وہ تو بس جوتییں چٹھا رہا تھا اب اس کی وہ ادھر دال لگ گئی تو پھر چلیں ٹرک نہ تو سزوک یہی سی وہ اور کس کام کے لیے وہاں پہ گیا یہ جب آپ امانتیں نہ اہل لوگوں کے سپورٹ کریں گے تو یہ حشر ہوگا تو انتو ادل امانات الہ اہلہ اہل لوگوں کے سپورٹ کرو امانتیں